سیورج کا جو منصوبہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم سے ہمارے اس سے ڈیلیڈ ہوا ہے یہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کا جو ہے بک ہے اس کی اس کا جو پیج ہے وہ ہم اٹھا کے لے کر آئے ہیں اس کے اندر بقاعدہ طور پر موجود ہے اس کی الوکیشن بھی ہوئی ہوئی ہے ان کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہاں سے ایڈی پی سے نکالا ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی جتنے ہمارے پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں ان منصوبوں کے ٹینڈرز ان کے دور حکومت میں گلگت بلدستان میں ہوا کرتے تھے اور ان کا الزام یہ ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ پروجیکٹس اسلام آباد میں منتقل ہوئے ہیں اس کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیس ہے میں آج تمام صافی دوستوں کے سامنے اس بات کا چیلنج کرتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ سابقا ادوار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں سے کسی ایک دور کا ایک نوٹفیکیشن ہمیں دکھایا جائے کہ جس میں گلگت بلدستان میں جو چیف سیکٹری یہاں رہتے ہیں ہوتے ہیں یہ اگر کسی بھی پروجیکٹ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہو ایک نوٹفیکیشن وہ دکھائیں کہ تحریکی انصاف کی موجودہ گورنمنٹ نے اس کو اگر ٹرانسفر کیا ہو تو پھر ہم عوام کے سامنے اس کا جواب ضرور نہیں پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اگر چیف سیکٹری گلگت بلدستان کو بنا دیا جائے تو یہ ہمارے پروجیکٹ کو سموت چلانے کے لیے ایک بہتر اقدام ہوگا یہ چیف منسٹر صاحب نے فور ڈی فرس ٹائم ایک کیس پلیڈ کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ اب وہ انشاءاللہ امید اس بات کی ہم سب مل کے رکھیں گے کہ وہ منتقل ہو جائے ہاں البتہ صرف میں نے شروع میں کہا گورک دندہ والی بات نہ ہو کہ ان کے دور میں ایک کوئی ٹینڈر ادھر گلگت بلدستان میں ہوا تھا اور اس کے جو آفیسر وہ بھی اسلام آباد سے آئے تھے یہ نلتر کا جو پروجیکٹ ہے روڈ کا اس کا بھی مطلب آفیسر بھی اسلام آباد سے آئے تھے آکے یہاں انہوں نے ٹینڈر کروایا ہے باقی جتنے پروجیکٹس آپ کے ہیں میں آپ کو آنگوئنگ پروجیکٹس بھیاتا ہوں یہ نلتر پھر اس کے بعد تھک چلاس والا یہ اسلام آباد میں ہوا ہے پھر دو سو پچاس بیڈڈ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے اور کارڈیئک جو ان کا اپنا جو ہسپٹل تھا جو کارڈیئک ہسپٹل ہے اس کا بھی اسلام آباد میں ہوا ادھر اگر ہوا ہو تو اس کا ہمیں وہ ثابت کریں یہ پروجیکٹ نلتر والا اس میں دو آفیسرس آئے ہوئے تھے ایک کا نام مسعود ارشد ہے دوسرے کا نام بلخانی ہے یہ کشمیر افیرز کے آفیسرس ہیں انہوں نے یہاں گلگت آکے یہ صرف ٹینڈر کی کوپی اوپن کی ہے کرنے کے بعد پوری فائل لے کر گئے ہیں پھر کشمیر افیرز اور اس کی مطلب تمام سکروٹنی اس کے بعد ادھر ہوئی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہماری جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے سو دنوں کا پلان دیا پی ٹی آئی کو دو سو دن ہو گئے ہیں اور ان کا پلان سامنے نہیں آیا آپ کے سو دنوں کے پلان کے شروع کے الفاظ کے گلگت شہر کو آپ پیرس منا دیں گے یہ آندھے ریکارڈ بات ہے آج میں یہ پوچھتا ہوں کہ دو دن پہلے آپ نے کہا نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ سڑکیں ہیں تو چھے مہینے کی اندر اندر آپ کی جو تباہ کردہ شد صورتحال ہے وہ ایک جون ہم سے ابھی نہیں گزرا دسمبر کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے گلگت بلدستان میں دسمبر جنوری فروری اور مارچ یہ چار مہینے گلگت بلدستان میں ورکنگ منس نہیں ہیں ان مہینوں میں صرف اور صرف کاغذی کا روائی ہوا کرتی ہے اور جون میں ایڈی پیس آتی ہیں اس کے بعد جولائی کے بعد پھر کسی حکومت نے اپنی ایڈی پیس اپنی جو پیرارٹیز ہیں وہ رکھتی ہیں اس کے بعد پھر میدان میں زمین پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا جو گلگت کی بجلی کا جو صورتحال ہے جو پانی کی کمی ہے آئے روز جو سڑکیں بلوک ہوتی ہیں آپ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ آئے روز سڑکیں بلوک ہوتی ہیں جناب والا یہ سڑکیں بلوک ہوتی ہیں آپ کی مرہون منت ہے اس سے پہلے پیپس پارٹی کے دور کی مرہون منت ہے تیرے کی انصاف کو ابھی چھ مہینے ہوئے ہیں ہماری پہلی ایڈی پی انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ اور سب سے زیادہ پبلک اورینٹڈ بجٹ ہم دے لے جائے ہیں انشاءاللہ اور پھر انڈاؤنمنٹ فنڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی انڈاؤنمنٹ فنڈ اسی طرح جاری وہ ساری ہیں تو ہمارے تمام فنڈز اپنے ٹائم پہ اجراء ہو رہے ہیں خواہ وہ انڈاؤنمنٹ فنڈ ہو خواہ وہ کسی اور حوالے سے ہو یہ سب اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں پاسپورٹ آفیس اور نادرہ کے آفیسز انہوں نے کہا کہ یہاں سے ختم کر دیئے گئے ہیں آپ نے کوئی مہینہ پہلے دیکھا پڑا ہوگا کہ نادرہ کے جتنے تحصیلوں میں نادرہ کے آفیسز نہیں تھے اشتہارات آگئے اور پھر اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی گزشتہ ہفتے یہاں گلگت میں اسلام آباد سے دو ڈی جیز آکے اس کے ریکروٹمنٹ کے لیے ٹیسٹ انٹریوز بھی ہوئے تو کم از کم بارہ سے پندرہ تحصیلوں میں نئے دفاتر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کھل رہے ہیں یہ جو بک ہے پی ایس ڈی پی کی اس میں آن گوئنگ پروجیکٹس جو مسلم لیگ نون کے دور میں صرف بک پہ چھپا ضرور تھا فاننسنگ نہیں ہوئی تھا پیسہ الوکیشن نہیں تھا اور یہاں کس سال کتنا پیسہ الوکیٹ ہوا ہے سب کچھ یہ گراف آپ کو بتائے گا کولم سے میں لکھا ہوا ہے کہ دو ازار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اٹھارہ انیس اور بیس میں کتنی الوکیشن ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو ان کی گورنمنٹ تھی اس دوران کتنی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتائے گا اور یہ جو چارٹ ہے گراف یہ دو ازار سترہ اور اٹھارہ کا بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کتنی ان کو فنڈنگ ملی ہے ان کے پروجیکٹس پر پھر دو ازار بیس اور اکیس میں کتنی فنڈنگ ہوئی ہے اور ابھی دو ازار اکیس اور بائیس میں ہم کتنی فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں مختلف پروجیکٹس تو جو ان کے عام گوئنگ پروجیکٹس تھے کوئی ایک پروجیکٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو یہ کاپی آپ کے سامنے ہے نیکس ٹائم وہ آکے اس قسم کی کاپی لے کے آ جائیں بتائیں کہ یہ ہمارا ڈیلیٹ ہوا ہے پھر ہم اپنے سامنے ان کے منسٹروں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے لیکن ہم خود انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ اس کو جواب نہیں جی وی کانسل کے پانچ سے چھے کروڑ روپے جو ممبران کو ملتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تین سالوں سے نہیں ملتے جو تین عرب روپیہ تھا جی وی کانسل کے اندر وہ منسٹر کشمیر افیرز نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایک کروڑ ایک ایک ارب اسی کروڑ روپے ہیلتھ کو دیا جائے گا اور ایک ارب بیس کروڑ روپے ٹیوریزم کے لیے رکھا جائے گا یہ بقاعدہ تو روپے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ تین عرب روپے گلگت بلتستان کے ہیلتھ اور ٹیوریزم کے اوپر خرچ ہوگا جس پہ دونوں محکمیں اس وقت اپنے جو ضروریات ہیں اس حساب سے آگے بڑھ رہی ہیں ہیلتھ بھی اور پھر ٹیوریزم اور ہینزل پاور پروجیکٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا تھا پہلے ٹینڈر ہوا تھا اگر تمہارا تھا ٹینڈر ہوا تھا تو پھر ایکسکیوٹ کیوں نہیں کروایا ٹائم پہ پیسے الوکیٹ کیوں نہیں کروایا اور یہ انقریب انشاءاللہ مہینے کے اندر اندر موبیلائزیشن ہوگی ایکسکیوشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے علاوہ چھبیس میگاوٹ ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو شگر تھنگ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے پھر امراض ہے کلب کے ہاسپیٹل کے حوالے سے پھر نلتر ایکسپریس وے کے حوالے سے یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں اور اس کے اوپر ایک ایک اوپر آپ کو الوکیشن نظر آئی گی اب مثال کے طور پہ یہ چھبیس میگاوٹ شگر تھنگ ہے یہ چار ہزار آٹھ سو تیرتالیس میلین کا پروجیکٹ ہے اور اس سال کی الوکیشن ایون اس سال کی الوکیشن کے لیے اٹھارہ سو میلین ایلوکیٹ ہوا ہے پھر نلتر کا جو سکسٹین میگاوٹ جو نیا اس وقت بند رہا ہے فیس تری یہ چھے ہزار ایک سو ننینی وے یعنی چھے ارب کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر الوکیشن ایک ارب چھالیس کروڑ روپیہ ہے پھر آپ تھک چلاس کا جو چار میگاوٹ بند رہا ہے یہ ایک ارب بتیس کروڑ کا پروجیکٹ ہے اٹھانوے کروڑ روپے اس کی الوکیشن ہے پھر دو سو پچاس بیڈ ہاسپیٹلز کر دو ہے یہ تو ہماری ہی گورمنٹ نے لائے ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہو جو پی ایس ٹی پی میں جو پی ٹی آئی لے کے آئی یہی سب سے بڑی جو آن گوئنگ ہے اس وقت چاردواری کا اس کا کام تقریباً مکمل ہو رہا ہے دو سو پچاس بیڈ ہاسپیٹل یہ دو ارب ننینی وے کروڑ کا پروجیکٹ ہے کی الوکیشن ہے پھر پچاس بیڈنٹ جو ان کا اپنا ہاسپیٹل جو دیا ہوا ہے اس میں ایک ارب اکاون کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے اور اسی سال گیارہ سو میلین یعنی ایک ارب دس کروڑ اس کی الوکیشن اس سال کی تو خیل ٹوٹل آن گوئنگ دس پروجیکٹس ہیں دس کے دس کی اوپر سامنے یہ ایس ڈی پی کی الوکیشنز آپ دیکھیں اب آتے ہیں کہ تحریکی انصاف کی وفاقی حکومت اور گلگت بلدستان کی حکومت جس پہ چار مہینوں کے قلیل مدت میں ودلالہ گلگت بلدستان اور اس کی پوری ٹیم نے کہ یہ جو تین سو ستر سے پچتر ارب روپے کا جو ایک ڈیولیمنٹل پیکٹس جو تاریخی ایک پیکٹس لے کے آئی اس پہ چار مہینوں کے اندر اندر خونسٹ پیپر سے لے کے فیزیبیلیٹیز سے لے کے ان کے پی سی ون وو سی ڈی 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 پی کے فورم سے اور پھر ایک لکھ کے فورم سے ان فورم سے جو پاس ہو کے جو ای ڈی پی کے اندر اپروو ہوا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے نیو سکینز ڈسکس کرتا ہوں اس میں تھرٹی میگا وارڈ وارڈی کا ہے گھانچے میں یہ سولہ عرب روپے کا پروجیکٹ ہے اس سال اس کی ایک عرب ستر کروڑ روپے اس کی الوکیشن ہے پھر کنسٹرکشن آف داریل انڈ تانگیر ایکسپریس ویز یہ چھے عرب روپے کا پروجیکٹ ہیں ٹوٹل یہ دونوں ملا کے اور ستر کروڑ روپے اس سال کے لیے اس کی الوکیشن ہے تیسرا پروجیکٹ ہے پیسن ٹو نگر ہو پر شارہ نگر یہ چار عرب پچاس کروڑ کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے اور پچاس کروڑ روپے اس سال کی الوکیشن رکھی ہے اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کالی میڈیکل اینڈ نرسن کالیج ایڈ گلگت یہ چار عرب بینوے کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے اس کی اوپر ایک عرب روپے الوکیٹ کیا گیا ہے اس سال کے لیے دو آزار اکیس اور بائیس کے لیے اچھا انٹر پروینشل آپ کی کنیکٹیوٹی کے جو روڈز ہیں ترو جی بی اور ازاد کشمیر سے تھلچی سے یہ شروع ہے چاکے شونٹر اسٹور ویلی رو یہ انیس عرب کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر دو عرب پچاس کروڑ روپے اس سال کی الوکیشن ہے پھر سیکنڈ لاسٹ ہے انٹر ریجنل کنیکٹیوٹی بیٹوین بلتستان ڈیویجن اینڈ دیامر اسٹور ڈیویجن کسٹرکشن میٹلنگ آف روڈ فرام بوری کوٹ اسٹور ٹو شگر تھنکس کر دو یہ بھی پی ایس ڈی پی کا ہے پا یہ پانچ عرب کا یہ پروجیکٹ ہے اور پھر اس میں انتر کروڑ روپے اس سال کے لیے یہ الوکیشن رکھی ہے پھر اپ گریڈیشن آف پروینشن ہیڈ پارٹر ہاسپیٹل ہے جو آپ کا پی ایچ کیو ہاسپیٹل گلگت اس کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے دو اور اب چھانوے کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس سال کے لیے پچاس کروڑ الوکیٹ کیا گیا یہ ٹوٹل ساتھ وہ پروجیکٹ ہیں جو سی ڈی ڈی وی اور پھر ایکنک سے اپلو ہو گئے ہیں اور الوکیشن بھی ہو گئے ہیں میں نے امپورٹنٹ چیز جو آہ چیف منسٹر صاحب ملے تھے پچھلے دن انہوں آپ نے تصویر دیکھی ہو گئی آہ ایف پی ایسی کے چیئرمین کے ساتھ یعنی اتنا ریپیڈ کام میں نے کنی نہیں دیکھا کسی بھی گورمنٹ میں دس دن پہلے وہ آہ ایف پی ایسی کے چیئرمین سے ملتے ہیں اور آج گیاروے دن ہم ان کو جھوٹیال میں زمین بھی الارڈ کر چکے آج ہمارا یہ پی ایس کو چھوٹا فیصلہ نہیں ہے کہ ہمارا ریجنل سینٹر ٹیسٹ انٹریو سب کا سب گلگت میں ہی انشاءاللہ گلگت بلدستان کے لیے ہوگا اور ایک بلدستان میں ہوگا ریگولر جو مجھٹ ہے نان ڈیولممنٹ کا وہ گلگت بلدستان کا پہلے تھا بتیس عرب اس بتیس عرب کو بھڑا کے سنتالیس عرب کر دیا لیا اور پھر آٹھ عرب مزید آپ شمس لون صاحب جو فوڈ کے منسٹر ہیں ان کی منسٹری سے وابستگی ہے آٹھ عرب پھر آپ سبسیڈی کو بھی ملال ہیں جو انہوں نے دو عرب بھڑا بھی دی ہے کل ٹوٹل اس وقت ریگولر بجٹ میں پچپن عرب اب پہلے اٹھائیس عرب سیلریز کی مت میں ٹوٹل چار عرب سے ہم تمام نظام کو چلاتے تھے پورے صوبے کے اب ہمارے پاس فسکل سپیس میں تقریباً پندرہ عرب روپے ایکسٹرا اب اس پندرہ عرب روپے میں چیف منسٹر انیشیٹیوز کے بہت سارے پروگرام آپ کے سامنے نام لے کے آ رہے ہیں وہ نے دو عرب روپے لائیبیلٹیز ہم نے ان کی ادا کی واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کی لائیبیلٹیز تھی وہ صوبائی گورنمنٹ نے ان کی لائیبیلٹیز پوری دیں اب آج ورکس ڈپارٹمنٹ کی لائیبیلٹیز یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں ایک ہے ایک سو پچیس میلین بارہ کروڑ پھر اس کے بعد ایک ہے بائیس لاکھ ایک ہے پندرہ کروڑ اور ایک ہے ستائیس کروڑ یہ ساری ورکس ڈپارٹمنٹ کی لائیبیلٹیز ہیں جو اس سے پہلے کام ہو چکا ہے لیکن ان کے دور حکومت میں یہ لوگ اس ٹھیکدار غریب کو پیمنٹ نہیں کر سکے آج ہم نے اپروف کیا ہے ٹھیکداروں کی لائیبیلٹیز ہیں جو پینڈنگ تھی جو یہ ادا نہیں کر سکے آج ان کا یہ جو ہے سارا کا سارا ہمیں مددف ایک بیگیج ہے وہ ہمیں اٹھا کے ان کے پیمنٹس ادا کرنے پڑے